اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ میرے ہاتھ میں ایک ویب کیمرہ دیکھ رہے ہیں اور وہ ویب کیمرہ ہے یہ ہے جی لاؤگی ٹیک لاؤگی ٹیک کمپنی ہے اور کیمرہ ہے اس کا جو موڈل ہے وہ ہے سی ثری ون زیرو ایچ ٹی ویب کیم اور یہ سیون ٹوئنٹی پی یعنی سیون ٹوئنٹی پی اس کا فرائم سائز ہے اور تھارٹی ایف پی ایس یعنی تھارٹی فرائم پار سیکنڈ یہ ویڈیو کیپچر کرتا ہے اب وہ تھارٹی فرائم اور ٹوئنٹی فرائم اور ٹوئنٹی فرائم اور ٹوئنٹی فرائم اس کے اوپر میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس کا اوپر میں لنک دے دوں گا پیچھے اس کے کور پر لکھا ہوا ہے وہ ساتھ لکھا کہ ایچ ڈی وائٹ سکرین ایچ ڈی سیون ٹوئنٹی پی ویڈیو کال میک کلیر لائف سٹریم کال اون سکائپ ایزی لی ریکارڈ ویڈیو تو شیئر لیٹر یعنی آپ اس کو بیلی ویڈیو ریکارڈ کر کے اس کو بعد میں شیئر بھی کر سکتے ہیں لیکن میں جو بھی آج کل جو بھی میں نے او بی ایس وہاں سے میں نے ریکارڈنگ سٹارٹ کیوئی ہے اپنا سکرین کیپچر کرنے کے لیے تو اس میں آئے کہ میں اپنا فیس کیم اس میں ایزی لی آسانی سے دیکھ سکتا ہوں اور جس کے اندر بلٹ ان مائکرو فون بھی ہے یعنی ہمارے پاس اگر مائک ایکسٹر نہیں ہے تو اس کا مائک بھی ہے تو اس کی مائکی کوالٹی بھی ہم چیک کر لیں گے اور ساتھ جی بلٹ ان نوائز ریڈیکشن مائک اور یہ جو مائک ہے یہ نوائز ریڈیکشن ہے یعنی نوائز جو کیپچر وہ نہیں کرے گا اس کو ریڈیوز کر دے گا اور انجوائی کلیر کنورسیشن ایون ان بیزی سورانڈ اب اس کا کیا مطلب ہے یہ تو مجھے نہیں پتا تو یہ باقی جو اس کے نیچے کچھ کیمرو کی تفصیل لکھی ہوئی ہے میں آپ کو اس کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں بلکہ اس کا کوئی ایمیج آپ کو دکھا دوں گا اور یہ ایچ ڈی ہے جی اور فیلڈ آف یو یعنی جو فیلڈ آف یو ہوتی ہے کہ جیسے ہماری آنکھ ہوتی ہے ہماری آنکھ کہاں تک دیکھ سکتی ہے اور فیش جو مچھلی ہوتی ہے وہ ایک اس کا بلکہ فیش آئی لینس بھی ایک ہوتا ہے جو کہ پورا تقریبا 180 ڈگری تک دیکھ سکتی ہے اور باقی ہر اس کو اوپن کرتے ہیں ویسے تو یہ بنا ہوئے جی سکائپ کالز کے لیے یا ویسے تو سکائپ بھی منشن ہے لیکن ہے کہ میں اس کو سکرین ریکارڈنگ کے لیے میں اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے لائے ہوں اور میں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ یہ کیمرہ میں نے خود نہیں خریدا یہ میرے ایک دوست ہیں غلام صابر ان کا یوٹیوب چینل ہے جس کا لنکھ بھی میں آپ کو دے رہا ہوں اوپر اور ساتھ نیچے بھی میں دے دوں گا یہ انہوں نے مجھے دیا ہوا ہے چیک کرنے کے لیے کیونکہ بھی تاکہ انہوں نے خود یوز نہیں کیا اور میں ویب کیم کی ویڈیو بنا رہا ہے اس لیے میں اپنا فیس کیم بناتا ہوں ویب کیم میرے پاس نہیں تھا ایک میرے پاس تھا جو میں نے ایک پرانا فیک رکھا ہوا تھا ویب کیم تو اس کی میں نے ایک ویڈیو بنائی تو انہوں نے مجھے اپنا یہ ویب کیم دیا کہ بھئی آپ اس کے اوپر ویڈیو بنائیں میں پہلے جو ایک دفعی میں نے ویب کیم یوز کی ہے لیکن اس کے علاوہ جو میں بھی یوز کرتا تھا وہ اپنا موبائل ہی یوز کرتا تھا اپنی ویڈیو اپنا فیس کیم بنانے کے لیے تو آج ہم اس کو انباکس کرتے ہیں اور میں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ یہ میں نے اس کو پہلی طفح اس کو انباکس نہیں کرنے لگا کیونکہ غلام صابر نے خود بھی پہلے اس کو کھولا ہوا تھا لیکن انہیں مجھے دیا اور میں آج اس کی انباکسنگ کر رہا ہوں اور یقیناً آپ مرگوں کی آوازیں بھی سن رہے ہوں گے اردگرد اور ابھی کتے بھی بھونگ رہے ہیں بھونگنے دون کو ہر اپنا کام کر رہے ہیں ہم اپنا کام کر رہے ہیں تو بنو نے یہاں سے اس کو اوپن کیا ہوا ہے اور ڈبے کے اوپر اچھا سسٹم ریقوائرمنٹس بھی لکھی ہوئی ہیں جی کمپیٹیبل ویڈ وینڈوز ٹین اور لیٹر وینڈوز سیون اور وینڈو ایٹس کے ساتھ بھی یہ کمپیٹیبل ہے اور یہ جی کروم یو ایس بی پورٹ انٹرنیٹ ایکسس وزٹ یور پتہ نہیں کیا اور ٹو ایئر لیمیٹڈ وارانٹی ہے اور اس کا جو یہ سیریل نمبر ہو گیا اور باقی اس کی جو پرائس ہے پرائس انہوں نے مجھے نہیں بتائی تو میں اس کی پرائس ابھی چیک کر کے بتا دیتا ہوں اور یہ لاگ ڈاؤن سے پہلے خریدا گیا تھا یہ کیمرہ تو لاگ ڈاؤن کے بعد اب ان کیمروں کی پرائس شاید کافی بڑھ گئی ہیں ایمازون بغیرہ پر ہم چیک کر لیں گے یا نیٹ پر بھی تو دیکھ کس کو کرتے ہیں ہم ان باکس تو میں بھی بڑی مشو سے بنا رہا ہوں یہ صبح کا ٹائم ہے اور آج عید کا پہلا دن ہے عید کا پہلا دن یعنی آج چودہ مئی ہے اور عید کا پہلا دن ہے کل ہم نے عید کی نماز پڑھ لی تھی لیکن آج عید ہم منائیں گے تو آئیہ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گی کہ میں آپ کیا کہنا چاہ رہا ہوں تو یہ اس کی پیکنگ یہ جی یہاں سے تو یہ ہے جی ویب کیمرہ تو اس کو میں سائٹ پہ رکھتا ہوں تو یہ ہے جی لوگی ٹیک کا کیمرہ ویب کیم اور موڈل ہے اس کا میں موڈل پھر بھول گیا ہوں یہ جی موڈل ہے سی تین سو دس ایچ ڈی سی تین سو دس ایچ ڈی اور یہ وائر بس کی کافی لمبی وائر ہے اور کافی مضبوط وائر بھی لگ رہی ہے اور وائر کے اوپر بھی کچھ لکھا ہوا ہے اب کیا لکھا ہوا جی میڈ انگ چائنا ہی میڈ انگ چائنا ہمیں تو اپنا کام چاہیے تو یہ اس کی وائر ہے اور یہ ہے جس کا کیمرہ اور یہ کیمرہ ہم اپنے LCD کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں بڑی بہ آسانی سے اور اگر ہماری LCD یعنی اگر تھوڑی چھوٹی یا پتلی ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا یہاں سے اس کو کلوز کر کے تو اس کو کر لیں گے ہم اس کو فٹ اور اگر بڑی LCD ہے یعنی اس کا خجم بڑا ہے تو تب بھی یہ آ جائے گا اور باقی یہ اس کا اپ اینڈ ڈاؤن یہاں سے بھی ہم اس کو کلٹ کر سکتے ہیں اور باقی یہاں پہ ایک مجھے کچھ نظر آ رہا ہے جی یہ کیا ہے جی 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 یہ اس کا کبر ہے یہ بھی اس کا اتر جاتا ہے اب اتر جاتا ہے اور یہ ساتھ اس کے پیچ لگے ہیں شاید اس کی کوئی مینٹیننس وغیرہ کے ہوں گے تو اس کو ہم دوبارہ یہاں پہ لگا دیتے ہیں اس سے ویسے اس کی پروٹیکشن بھی ہو جاتی اگر گھر جائے ویسے گرتا تو مشکل ہی ہے اور ساتھ ہی ہاں پہ اپ کو ایک لائٹ نظر آ رہی ہے تو یہ جب ہم کمپیوٹر کے ساتھ اس کو کنیکٹ کریں گے تو تب پتا چلے گا کہ یہ لائٹ کس مقصد کے لیے ہے مجھے تو لائٹ ہی نظر آ رہی ہے اور اب چلتے ہیں ہم کمپیوٹر کے سکرین پر اس کا ریجلٹ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی آؤٹپوٹ بغیرہ کیا ہے اور باقی یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ کیمرہ کیسی کوالٹی کی ویڈیو بناتا ہے اور اس کے لئے لائٹنگ کتنی ضرورت ہے اور اس کا ریٹ بغیرہ بھی ہم چیک کر لیں گے نیٹ کے اوپر تو چلتے ہیں اب کمپیوٹر کے سکرین پر اور دیکھتے ہیں کہ آخر یہ کیمرہ ہمارے کس کام آ سکتا ہے کیا یہ میری فیس کیم کی ویڈیو اچھی بنائے گا یا نہیں تو یہ جی میں اپنے سسٹم پر آ چکا ہوں اور یہاں پہ میں ایڈجسٹ کرنے لگا ہوں کیمرہ اپنا لاغی ٹیک کا یہ بھی کمپیوٹر آن کر کے تو پھر اس کی ایڈجسمنٹ باقی وہیں پر ہوگی تو یہ دیکھیں ایڈجسٹ ہو چکا ہے اور یہ جو اس کی کیبل ہے فیلحال میں اس کو لگاتا ہوں اسی تیمپریری ہی پرنٹ پہ اور اب میں آن کرتا ہوں کمپیوٹر لیکن کمپیوٹر ابھی آن نہیں ہو گیا کیونکہ میں نے اس کی پیچھے سے پاور آن نہیں کی ہوئی اور پنکھا چال رہا ہے شاید آپ کو نوائز وغیرہ آ رہی ہو لیکن نوائز کو آپ اگنور کریں اور دیکھتے ہیں جی کہ کیا بنتا ہے تو یہ کمپیوٹر آن ہو تو اس کے بعد میں باقی ویڈیو بناتا ہوں کیمرہ اپنی LCD کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد میں کھولوں گا OBS اور OBS کھول کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے ڈسپلی کیپچر اور یہ آڈیو میں جو مائک اسی نوز کرتا تھا اور یہ جو میرا ڈسپلی تھا یہ سارا جو کیپچر ہوتا تھا لیکن اب اس کے اندر میں نے ایک چیز ایڈ کرنی ہے جو کہ ویب کیمرہ ہے اپنا یہ ہوگا جی ویڈیو کیپچر ڈیوائز تو ویڈیو کیپچر ڈیوائز پر ہم کلک کرتے ہیں اور اس کا نام دینا چاہے تو ہم دے سکتے ہیں اور یہ دیکھئے ڈسپلی آ چکا ہے اور یہ ہے جی یو ایس بی یہ یو ایس بی ویڈیو ڈیوائز ہے تو یو ایس بی ویڈیو ڈیوائز اور میرا بھی آپ کو آگیا نظر اور باقی سیٹنگ ہم اس کی کوئی نہیں چھڑتے یہ ڈیفالٹ پر اگرانے دیتے ہیں اور ہم اس کو اوکے کرتے ہیں تو جیسے ہی میں نے اس کو اوکے کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں جی کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو میں نظر آنا شروع ہو گئے ہوں اور میں یہاں سے پھر دیکھ رہا ہوں اور پیچھے دیکھیں عبدالمحید سویا ہوا ہے اور بچے سو رہے ہیں اور باقی جو ہے میں اس کی ٹیسٹ وہ آپ کو بعد میں کر کے دکھاتا ہوں اس کا آرڈیو ٹیسٹ کیونکہ ابھی میں نے مائک بھی دوسرا لگایا ہوا ہے تو اس کی باقی ویڈیو بعد میں دیکھتے ہیں تو میں نے ابھی ایک پارا والٹ کا بھلپ لگایا ہوا ہے یہ فرانٹ کے اوپر سائز سامنے بلکل تو اس کے لابہ کوئی لائٹنی چال رس میں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا جو کیمرے کے ساتھ بلٹ ان مائک ہے اس کی وائس ہے اور جو میں ویسے مائک یوز کرتا تھا میں اس کی وائس میوٹ کرنے لگا اور آپ کو یہ جملہ دوبارہ ایک بول دیتا ہوں اسلام علیکم اور یہ میرا کالر مائک ہے اور اس میں دوبارہ یہ جملہ بولتا ہوں اسلام علیکم اب آپ دونوں میں آپ کو فرق پتا چل جائے گا کیم ویسے یہ بھی اس کا بھی اچھ ہے اور جہاں میں نے چیک کیا ہے کہ یہ ویڈیو بنانے سے پہلے یہ سین شاہر شوٹ کرنے سے پہلے میں اس کا آڈیو ٹیسٹ کیا ہے تو بہتر یہ ہی ہے جی تو یہ اب آپ لاؤگی ٹا کی وائز سن رہے ہیں اگر آپ کے پاس کو زیادہ بجٹ نہیں ہے تو آپ بویا بی وائ ایم وان وہ پر چیس نہیں کر سکتے تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہ اس کی ام پرائز پر بھی نیٹ پر دیکھ لیتے ہیں تو آپ یہ لے لیں اس انڈوری یوز ہوگا اور میں کھلتا ہوں اور جب میں سکرین ویڈیو بناؤں گا پہلے میں اپنا انٹروڈکشن ہے وہ فل سکرین پہ بھی دے سکتا ہوں اس کا ڈسپلی نظر آ رہا ہے اور پریمیر کے جو ونڈو ہے اس کے اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اب میں نے اس کا وائز ٹیسٹ پہلے کیا تھا یہ میں اس کی ایڈیٹن کی کر رہا تھا اس ویڈیو کی تو میں براوزر پہ میں نے کچھ کھولے ہوئے پاکستان کے اندر اس کی ایک پرائس جو ہے یہ چار ہزار دو سو پچان ویڈیو روپے یہ اس ویب سائٹ پہ مل رہا ہے لاغ ٹیک اور یہ جو دوسری ہے کمپیوٹر زون اس کے اوپر اس کی پرائس ہے انس ٹراک ہے یہ اور یہ تین ہزار نو سو اور یعنی تھوڑا بہت افارق ہے کوئی دو دین سو روپے کا تو ایمازون کے اوپر بھی اس کے دیکھ لیتے ہیں ایمازون ویب کیم ایمازون اب ایمازون پر اس کی پرائس ہے جی وہ بھی چیک کر لیتے ہیں تو ایمازون پر اس ٹیم یہ پچیس ڈالر کا ہے یہ والا اور اس کے نیچے اس کی تھوڑی سپیسفیکیشن بھی لکھی ہوئی ہے برینڈ لاغی ٹیک ویڈیو سیون ٹوینٹی پی اور یہ جو اس کا ہے یہ فائیب میگا پکسل اس کا کیمرہ ہے باقی اس کے کچھ امیجز ہیں اور اس کے مزید نیچے آئیں تو یہ جو اس سے ملتے جلتے مزید کیمرے ہیں یعنی لاغی ٹیک سے اس سے ریلیٹیڈ جو ویب کیم ہے جس میں سی تین سو دس جو اس ٹیم میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں باقی سی ٹو سی سی نو سو بیس ایکس اور یہ بریو کی پتہ نہیں کیا ہے یعنی یہ ابھی بلکل آپ کہ سکتے ہیں کہ انیش سٹیج کا ہے تو اس کی نیچے سپیس فیکیشن بھی لکھی ہو ہی سب کیمرے کی اور کمپیر ہے اس کی ڈسکرپشن میں دیکھیں یہ اسنش ایچ ڈی سیون ٹوائنٹی پی کالنگ اور دوسری کے ساتھ لکھ ہے پلاگ ان پلے ایچ ڈی سیون ٹوائنٹی پی یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں یہاں تک ٹھیک ہیں لیکن ہم جب سی نو سو ڈی پر آتے ہے تو یہ فل ایچ ڈی ٹین ایٹی پی پلاس سٹیڈیو آڈیو اب سٹیڈیو آڈیو کیا ہوتی ہے جس میں لیفٹ ریڈ دون دو چینل کے ساتھ آباز آرہی ہو اور سنگل چینل کے ساتھ آرہی ہو تو وہ ہوتی ہے مونو تو اس کا آپ کو پتہ چال سکتا ہے بہتر کہ جب آپ اپنے ہیڈ فون پہنے ہو تو اگر وائس مونو ہوگی تو کسی ایک ہیڈ فون میں آئے گی ایک کان میں آئے گی دوسرے میں نہیں آئے گی تو سٹیریو کا یہ ہوتا ہے کہ دونوں میں آجاتی ہے لیکن اگر کوئی وائس مونو ہو تو اس کو سٹیریو میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے یہ آگے پریمیر کی کلاس میں آئے گا اور جو اس کا تیسرا چوتھا مارڈل ہے یہ ایلٹی میٹ ایچ سات سو بیس یہ ایچ ڈی فرائم ہے اور ٹین ایٹ اس میں چودہ چالیس بائی داس اسی بی ہے انیس بی بی داس اسی بی ہے اور جو فور کے ہوتا ہے یہ انیس بی بائی دس اسی اسی کو ڈبل کر لیں تو وہ فور کے میں آجاتا ہے اور ریزولوشن اس کی اور 720 بھی یہ لکھا ہو ہے اور یہ بھی ہو گا 30 فرائم پر سیکنڈ ہو گا اور جو فیلڈ آف یو ہے یہ 60 ڈگری تک دیکھ سکتا ہے 60 ڈگری یہ بھی 60 ڈگری ہے یہ 78 ڈگری ہے اور اس میں 90 ڈگری تک 90 ڈگری سے مراد یہ ہے 90 ڈگری ہوگا کہ جس رہ بھی آپ کو میں نظر آ رہا ہوں تو یہ پوری ہو سکتا دیوار کو پورا جو بیگرون میرا آرہا پیچھے اس کو کور کر لے اور یہ آٹو فوکس نہیں ہے لیکن یہ تو آٹو فوکس مجھے نظر آرہ ہے ہو سکتا کہ بھئی ان کیمروں نوائز کینسلنگ مائک یعنی جو نوائز آرہی ہوتی ہے اس کو کینسلنگ کرے گا یہ ون اومنی ڈیریکشنل اور اس کے بھی ون اومنی ڈیریکشنل ہے اب ون اومنی کیا ہے اس کا تو مجھے اس کا آرڈیا نہیں ہے اور یہ دونوں آگے دونوں اومنی ڈیریکشنل ہے تو یعنی اگر یہ نوائز کو اچھی طریقے کے ساتھ اس کو کینسل کرتا ہے تو یہ جو دون ہیں یہ سے زیادہ بہتر اس کو جو نوائز آرہی ہوگی بائی کشو شراب آس کو کینسل کریں گے کنیکشن اس کا یوز پلائگ این پلائی ہے میں نے بھی جیسے اس کو اٹیچ کیا تو یہ خود بہت کنیکٹ ہوگیا تھا کوئی مجھے ٹرائیور کرنے کے ضرورت نہیں پڑی تھی اور جو اس کی کیبل لیندھ ہے یعنی یہ فائی فیٹ ہے اس کی بھی اس کی بھی اور یہ جو بریو اس کا مادل ہے اس کی سیون فیٹ ہے اور پرائیس بھی آپ نے دیکھ لیا یہ چار ایک جیسی مینشن ہوئی ہوئی ہیں تو میں اب یہاں پہ تھوڑا سا فل سکرین اس کو کرتا ہوں بلکہ جو میں وینڈو ٹین یوز کر رہا تو وینڈو ٹین میں ایک اور اپشن بھی ہوتا ہے ویب کیم کا ویب کیم میں دیکھتا ہوں یہ کیمرا جی میں نے کیمرا ایپ ایپ اوپن کی تو یہاں پہ دیکھ تو یہ سکیئر پکسل میں آرہا ہے تو وہاں آپ سے میں نے اس کو چیک کیا تھا کیونکہ ویڈیو بنانے سے پہلے میں نے اس پہ تجربہ کیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ میری جو پورا وائد میں آرہ تھا فیس کیم بنانے کیلئے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ فل سگرین ہی ہو بس ایک انٹرکشن کیلئے کافی ہے اور ہم یہاں پہ چھوٹا سا رکھ کے باقی جو مرضی ہم کام کرنا چاہیں وہ ہی لی کر سکتے ہیں جس رہی میں بل فرز کوئی کورل ڈراؤ اوپن کر لیتا ہوں تو اس طریقے کے ساتھ یہ ہے کہ ہماری فیس کی ویڈیو بڑی چھی بنے گی یہ پریمیر میں یہاں پہ رکھا ہوا ہے تو ادھر تو ڈسپلی نہیں ہو رہا جب میں اس کو منیمائز کرتا ہوں تو واقعی وہ ہے کہ میرا فیس کیم وہ سامنے آ جاتا ہے یہاں سے ہم نیو کرتے ہیں اور کورل ڈرا کی بھی کلاس یں کچھ سوچ رہوں کے آگے بناؤں ابھی ہم کرتے ہیں اس کو فائنل اور میں تو اس کیمرے سے بالکل مطمئن ہوں اور آپ کو ویڈیو کیسے لگی تو یہ آپ کمنٹ میں بے شک بتا دیں کمنٹ میں نہیں بھی بتاتے تو اگر آپ کو یہ کیمرہ پسند ہے تو آپ بے وکر ہو کر خرید سکتے ہیں تو میں اس کو منیمائز کرتا ہوں تو تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ